ناظرین آج کا ہمارا انٹرسنگ ٹاپک مچس پر ہے کہ مچس کس طرح ایجاد ہوئی اس کے بانی کون تھے اور اس کو بعد اس کے مارکیٹ میں اسے کون لائے ناظرین ایک کروڑ برس سے زیادہ عرصے سے آگ سے انسان کھیلتا آ رہا ہے لیکن کوئی بھی ایسی چیز ایجاد نہیں کر سکتا تھا جس کے ذریعے آسانی سے آگ جلائی جا سکے ناظرین آخرکار ایک برطانوی ادویات ساز نے مچس ایجاد کر لی ناظرین کی اٹھارہ سو چھبیس کا واقعہ ہے جان واکر چند کمیہ مادوں کو ایک برطان میں ایک تیلی کے ذریعے آپس میں ملا رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ تیلی کے سرے پر ایک سوکھا ہوا گودہ سا بن گیا ہے ناظرین انہوں نے غیر ارادی طور سے تیلی کے سرے کو رگڑ کر سکھا ہوا مادہ اتانے کی کوشش کی تو ایک دم آگ جل اٹھی ناظرین اس طرح بلکل اتفاقا مچس ایجاد ہو گئی ناظرین جان واکر نے پہلی مچس اپنے علاقے میں کتابوں کے ایک دکان میں بیچی انہوں نے اس مچس کا نام فیزیکشن لائٹس رکھا ناظرین تیلیاں تین انچ لمبی تھی ڈبیا کی ایک طرف رگ مال لگا ہوا تھا جس پر تیلیوں کو رگڑ کر جلائے جاتا تھا ناظرین جان واکر کو اپنی ایجاد پپلش کروانے میں بلکل دلچس بھی نہیں تھی ناظرین اس کے بعد سیمیل جونز نے مچس کی نقل بنائی انہوں نے اپنی مچس کا نام لوسیفر رکھا ناظرین ان کی مچسیں اور ان کی جو مچسوں کی تیلیاں تھی وہ بہت چھوٹی تھی اور ان کی ڈبیا بھی چھوٹی تھی جسے ساتھ رکھنا آسان تھا ناظرین تاریخ میں مچس جیسی کسی چیز کا پہلا تذکرہ چین میں لکھی گئی ایک کتاب میں ملتا ہے اس کتاب کا عنوان غیر و نیاوی اور انکی چیزوں کا تذکرہ تھا اور اسے تاؤ گونے نے لکھا تھا ناظرین یہ کتاب اندازن نو سو پچاس میں لکھی گئی تھی ناظرین آگ جلانے کے لیے سلفر استعمال کیا جاتا تھا لیکن ان تیلیوں کو رگڑ کر آگ نہیں جلائی جا سکتی تھی فرانسیسی کمیادان زان چینل نے اٹھارہ سو پانچ میں پہلی بار ایسی مچس سجاد کی جس کی تیلیوں کے سرے پر چینے اور پوٹیشم کلوریٹ لگایا جاتا تھا اس سرے کو متذکر سلفوریک تذاب میں ڈبو کر جلایا جاتا تھا ناظرین زان چینل کی بنائی ہوئی مچس کی تیلیاں جلانا خطرناک تھا کمائی مادوں کا امیزہ کلورین ڈائی اکسائیڈ نامی پیلے رنگ کی بدبودار گیس پیدا کرتا تھا جو کسی بھی چیز کے چھونے پر بھگ کر کے پھٹ جاتی تھی ناظرین آج کل مچس سرخ فارفورس سے بنائی جاتی ہیں سرخ فارفورس زہریلی نہیں ہوتی اسے جوہان ایڈورڈ نے دریافت کیا تھا ناظرین امریکہ میں سیفٹی مچس فروک کرنے والی پہلی کمپنی کا نام ڈائیمنڈ میچ کمپنی تھا ناظرین اس سے حق کو خرید کر دوسری مچس ساز کمپنیوں نے مچسیں بنانا شروع کی اور اس کے بعد اس کی فروک کرنا سٹارٹ کر دی تو جی ہاں ناظرین یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسنگ ٹاپک اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی اگر آپ کو ہماری انٹرسنگ ٹاپک پسند آیا تو پلیس اس کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں تھنکس پر واشنگ بزنگ گفت بزنگ 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 ٹراو چینل کو بزنگ ٹراو ٹراو